اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احل الاوقدات من لسانی یفقاہ قولی رب زدن علم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے لسورہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ہدایت کے لیے چون لے اس کی بہترین سمجھتا فرمائے آمین صورت الفاتحہ کا ترجمہ تو آپ نے یاد کر لیا ہوگا کیا فائدہ ہوا ترجمہ یاد کرنے کا بالکل صحیح دباس پہ بار بار یاد دھیانی ہو جاتی ہے کہ سب تعریف اور سب شکر صرف اللہ کے لیے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی بریائی قدرت اور شان سمجھ میں آنے لگتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں آنے لگتی ہے کہ وہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے بالک یوم الدین ہے آخرت کے دن کا مالک ہے توحید کے ساتھ ساتھ آخرت بھی یاد رہنے لگتی ہے احساس ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے ترجمہ تفسیر سمجھانے کے بعد خلوص دل اور تڑپ کے ساتھ سوت الفاتحہ جو ہے وہ نماز میں پڑی جاتی ہے اسی طرح انمت علیہم کہتے وقت یہ یاد رہتا ہے نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انبیاء کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدیقین شہدہ اور سالین کا راستہ مانگ رہے ہیں ہمیں ان کے راستے پر چلا کیوں وہ چنے ہوئے لوگ تھے اسی طرح جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں غائر المغدوبی علیہی والدعالین تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہوگے جو تیرے نافرمان تھے جن سے تُو ناراض ہوا جن پر تیرا عذاب آیا کہ آپ جانتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس کے لئے چون لیا ہے اگر ہبارے پاس بے شمار نعمتیں ہو اگر ہدایت نہ ہو تو وہ نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں جہنم ملے جانے کا باعث بن جاتی ہیں ہاں اگر یہ نعمتیں جو ہیں وہ ہدایت کے ساتھ استعمال کی جائیں ہدایت بھی ہو تو کیا ہوتا ہے ان کا صحیح استعمال ہوتا ہے اور یہ نعمتیں دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں جنت ملے جانے کا باعث بنتی ہیں جب ہم نے ان نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پنچایا ہوتا ہے حق داروں کو ان کا حق دیا ہوتا ہے زکاة ادا کی ہوتی ہے صدقہ خرا دیا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ ان نعمتوں کو بانٹا ہوتا ہے اللہ کی رامے ان کو خرچ کیا ہوتا ہے لگایا ہوتا ہے تو یہی نعمتیں جنت میں لے جانے کا باعث بان جاتی ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم سوط البقرہ شروع کریں گے سوط الفاتحہ کا سوط البقرہ کے ساتھ ایک تعلق ہے ربط ہے آئیے پہلے اس ربط کو سمجھ لیتے ہیں سوط الفاتحہ بے تین جماعتوں یعنی مسلمانوں کا ایمان والوں کا اور ایمان نہ لانے والوں کا جو کہ یہود و نصارہ تھے ان کا مختصر ذکر تھا جبکہ سوط البقرہ بے ان تینوں جماعتوں کی وضاحت ہے تفصیل ہے یہ پہلا تعلق ہے سوط الفاتحہ بے ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی جبکہ سوط البقرہ بے ہدایت کی دعا کا جواب دیا گیا ہے جواب کیا ہے یہ ہے دالک الكتابو لا روئی با فیہی حدہ للمتاقین یعنی تبہاری ہدایت کے لیے ہم نے یہ پورا قرآن نازل فرما دیا ہے اگر اللہ سے ڈرتے ہو تقویٰ ہے ہدایت پانا چاہتے ہو تو اسے پڑھو سمجھو عمل کرو ہاں اس پر شک نہ کرنا انشاءاللہ ہدایت پا جاؤ گے دونوں سورتوں کا یہ دوسرا ربط ہے سورت الفاتحہ میں غیر المعضوبی علیہیم یعنی یہود کے راستے سے ہم نے بچنے کی دعا مانگی تھی سورت البقرہ بے یہود کا تفصیل سے ذکر ہے ان پر عذاب آنے کی جو وجوہات ہیں وہ بتائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں اور ان نافرمانیوں سے پڑھ سکیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا ان دونوں سورتوں کا آپس میں یہ تیسرا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورت الفاتحہ میں احکامات کا مختصرن یعنی اجمالی ذکر تھا جبکہ سورت البقرہ بے احکابات کی تفصیل ہے وضاحت ہے آئیے اب سورت البقرہ کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں سورت البقرہ مدنی صورت ہے ہجرت کے بعد دازل ہوئی اس کا زیادہ تر حصہ مدنی زندگی کے بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوا اس کی دو سو چھاسی آیات ہیں جو دو سال میں نازل ہوئیں بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں یہ نام کیوں رکھا گیا یہ اس لئے رکھا گیا کیونکہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں ایک گائے کا واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر اس صورت پہ آگے جا کر آئے گا آئیے چند حدیث کی روشنی میں اس صورت کی فضیلت جو ہے اس کو جانتے ہیں مسرد احمد مسلم اور نسائی میں ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر بے صورت البقرہ پڑی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا یعنی ایک آثار دفع اور بچاؤ کا کام کرتی ہے صحیح بخاری بے ہے حسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے رات کو سوط البقرہ کی تلاوت شروع کی تو ان کے گھوڑے نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کر دیا اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی گھوڑے کے بالکل پاس ہی تھا انہوں نے تلاوت چھوڑ دی گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی گھوڑے نے پھر دوبارہ بدکنا شروع کر دیا پھر پڑنا بند کیا تو گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا تیسری مرتبہ بھی یہ ہوا انہیں ڈر تھا کہ ان کے بیٹے کو چوٹنا لگ جائے گھوڑا بدک رہا ہے کہیں پاؤں نہ پڑ جائے لہٰذا انہوں نے قرآن بند کر کے اٹھا لیا اور آسمان کی طرف دیکھا کہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ کیا ہے صبح ہوئی تو اسید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید پڑھتے چلے جاتے اسید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بچے کی وجہ سے پڑھنا بند کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نورانی سایہ در چیز نظر آئی جس پر چراغوں کسی روشنی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کیا چیز تھی وہ فرشتے تھے جو تبہاری تلاوہ سن کر قریب آگے تھے اگر تم پڑھنا پڑھنا کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور صبح ہر شخص ان کو دیکھ لیتا سبحان اللہ ترمیزی بے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے ایک کوہان ہوتی ہے جیسا کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے یعنی ایک نکتہ روج ہوتا ہے اور قرآن کی چوٹی سرط البقرہ ہے اور اس پہ ایک آیت تمام آیات کی سردار ہے اور وہ ہے آیت القرصی مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا خاص طور پر ازہ روائن یعنی دو روشن تابناک سورتوں کو پڑھا کرو جو کہ سورت البقرہ اور آل عمران ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں دو سائبان یعنی چھتریوں کی شکل میں یا دو بادلوں کی سورت میں یا دو پرندوں کے جھنٹ کی سورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی سفارش کریں گی سبحان اللہ سہی مسلمیں ہیں سورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی جادو، ٹونہ، آسیب اور جنات نہیں ٹھہرتے جادو کا اثر نہیں ہوتا جہاں یہ پڑھ جاتی ہے لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام مین علف لام مین ذالکہ وہ الکتابو کتاب ہے لا نہیں رائبہ کوئی شک فی ہی اس میں حدن ہدایت ہے للمتاقین پرہزکاروں کے لئے اللہ دین یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغائبی ساتھ غیب کے یعنی غیب پر و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں السولات نماز و اور مم اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو یونفقون وہ خرج کرتے ہیں واللہ دین اور وہ لوگ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بی ما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا الائکہ آپ کی طرف و اور ما جو انزل نازل کیا گیا من سے قبلی کا آپ سے پہلے و اور بالاخراتی سات آخرت کے ہم وہ یوکنون وہ یقین رکھتے ہیں اولائکہ یہی لوگ علا اوپر خودن ہدایت کے ہیں من سے ربیہم اپنے رب کی طرف سے و اور اولائکہ یہی لوگ ہم وہ المفلحون جو فلا پانے والے ہیں انہ بے شک اللہ دین وہ لوگ یا جن کفار جنہوں نے کفر کیا یا سب نے کفر کیا سواؤن برابر ہے علیہم ان پر یا اوپر ان کے اخا اندرتہم آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں خبردار کریں ام یا لم نہیں تونذر ہم آپ انہیں ڈرائیں لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے یا وہ سب ایمان لائیں گے ختم موہر لگا دی اللہ اللہ نے علا اوپر یا پر قلوبیهم ان کے دلوں و اور علا اوپر سمعیهم ان کے کانوں و اور علا پر یا اوپر اب سوریهم ان کی آنکھوں غشاوتن پردہ ہے و اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بڑا عظیم و اور من سے یا بعض ان ناس لوگ من جو یقول کہتے ہیں آمنا ایمان لئے ہم باللہ ساتھ اللہ کے یا اللہ پر و اور بالیوم ساتھ دن کے یا دن پر آخری آخرت و اور یا حالانکہ ما نہیں ہم وہ بی مؤمنین ایمان لانے والے یخوادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو و اور اللہ دین ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے و ما اور نہیں یحدعون وہ دھوکہ دیتے اللہ مگر انفس ہم اپنے نفسوں کو یا اپنی جانوں کو و اور ما نہیں یشعورون وہ شعور رکھتے فی میں قلوبیہم ان کے دلوں مردن بیماری ہے فزاتہم پس بڑھا دیا ان کو اللہ اللہ نے مردن بیماری و اور لہم ان کے لئے عذاب عذاب ہے علیم دردناک علمناک بیمار بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یک ذبون وہ جھوٹ بولتے و اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو لا نہ یا نہیں تفسیدو تم فساد کرو فی میں الارضی زمین قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مسلحون اصلاح کرنے والے ہیں علا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہ المفسیدون فساد کرنے والے ہیں ولیکن لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے و اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو آمینو ایمان لے آو کما جیسا کہ آمینو ایمان لائے انناسو لوگ قولو وہ کہتے ہیں اکیا نؤمنو ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمینو ایمان لائے اسفہاؤ بوقوف الا خبردار انہم بشک وہ ہم وہی اسفہاؤ بوقوف ہیں ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے و اور اذا جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں اللہ دین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قولو وہ کہتے ہیں آمن نا ہم ایمان لائے و اور اذا جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں الہ طرف شیاطین ہم اپنے شیطانوں کے قولو وہ کہتے ہیں انہ بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک نحن ہم مزاق کرنے والے ہیں اللہ اللہ یستازیو مزاق کرتا ہے مزاق ہم ان کے ساتھ و اور یا مدہ ہم وہ دھیل دے رہا ہے ان کو محلت دے رہا ہے ان کو فی میں توغیانی ہم ان کی سرکشی یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں وہ اندے ہو کر بھٹک رہے ہیں اولائکہ یہیں ہیں اللہذین وہ لوگ اشتارو جنہوں نے خرید لی ادلالتہ گمراہی بالہدہ بدلے ہدایت کے فما پسنا یا تونا ربحت فائدہ ہوا تجارتهم ان کی تجارت نے وما اور نہیں کانو تھے محتدین ہدایت پانے والے پہلے تھوڑی سی بات زمائر پر کر لیتے ہیں زمائر زمیر کی جمع ہے زمیر کو انگلیش میں پرو ناؤن کہتے ہیں زمیر وہ کلیمہ ہے جو نام کی جگہ یعنی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسم نام کو کہتے ہیں آئیے مثال سے سمجھتے ہیں فرض کیجئے ہم آئیشہ کا ذکر کر رہے ہیں آئیشہ آری ہے آئیشہ جاری ہے آئیشہ بیٹھی ہے اب بار بار آئیشہ کی تقرار سے بچنے کے لیے ہم نام کی جگہ کہہ دیتے ہیں آئیشہ آئی آئیشہ بیٹھی پھر اس نے یہ کیا پھر اس نے وہ کیا یعنی ہم اس نے کا استعمال کرتے ہیں انگلیش میں ہر کہہ دیتے ہیں اور مذکر ہو تو ہیس کہہ دیتے ہیں مذکر یا مونس زیادہ ہوں تو انگلیش پہ دیم آ جاتا ہے اور عربی میں ہم کہتے ہیں اور اردو میں ان کے زیادہ لوگ ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں ان کے نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں ان کے پاس جو ہے اس طرح کر کے بات کرتے ہیں اور زمائر کو دیکھ لیتے ہیں ہوا اس کے معنی ہے وہ یہ مذکر دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے نحن ترجمہ ہے ہم یہ بھی مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے انتا تم مذکر انتی تم مونس انتم تم سب مذکر اور اگر تم سب مونس کہنا ہو تو ان تن استعمال ہوتا ہے یہ سب ضمائر ہیں ان پر انشاءاللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی بزید وضاحت کے لیے آپ کو عربی گرامر کے لیسن نمبر نو کی ویڈیو پوسٹ کی جاری ہے اس ویڈیو میں اسم اشارہ اور اسم موصول کی بھی وضاحت ہے مختصرا ذکر کر دیتی ہوں اسم اشارہ وہ اسم ہے جس میں کسی شخص چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مثلا دالی کا الائی کا دل کا اسم وصول وصل سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ملانا اسم وصول اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوتا ہے یہ دو اسم یا جملوں کو باہ ملاتا ہے مثلا اللذین یؤمنون اس میں اللذین اسم وصول ہے اور یؤمنون اللذین کی وضاحت ہے یؤمنون اللذین کی وضاحت کرتا ہے آج کی آیات میں زمائر اسم اشارہ اور اسم وصول دینوں کا ذکر ہے پچھلی دفعہ ہم نے اسم اور اسم کی دو اقسام اسم معرفہ اور اسم نقیرہ پر بات کی تھی عربی گرامر کے لیسن نمبر نو کی ویڈیو میں آپ کو اسم معرفہ کی سات اقسام جو ہیں وہ ملیں گی ان کی وضاحت ہوگی انہیں یاد کر لیجئے گا ان کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ عربی گرامر کا جو ویڈیو دیکھیں گے اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر آپ ان کے نوٹس بنا لیں گے کسی کاپی میں لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی اس کو آپ بار بار روائیس بھی کر سکتے ہیں دورا سکتے ہیں اور کسی کو بتا بھی سکتے ہیں آئیے اب ہم آج کی آیات کے جو الفاظ ہیں ان کو گرامر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں مزید بزاہ سے ان کو سمجھیں گے علف لام می حروف مقتات ہیں دالی کا وہ یہ اسم اشارہ ہے اس میں دراصل تین چیزیں جمع ہو گئی ہیں دا اسم اشارہ ہے لام دور کی چیز کے اشارے کے لئے استعمال ہوتا ہے ارکا یہ ضمیر ہے انتہ بھی کہتے ہیں انتی بھی کہتے ہیں ارکا یا کی بھی کہتے ہیں تم کے لئے یعنی مخاطب جو سامنے والا ہے اس کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ ضمیر الکتاب کتاب روٹ ورڈ ہے کاف تا با شروع میں ال اسم معرفہ ہے یعنی خاص کتاب مراد ہے قرآن اسی طرح انگلیش میں کسی چیز کو خاص کرنے کے لئے اس سے پہلے دا آتا ہے مثلا دا بک کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے آسمانی صحیفہ کو بھی کہا جاتا ہے قرآن کو بھی کہا جاتا ہے امال نامے کو بھی کہا جاتا ہے لا کے معنی ہے نہیں یہ حرف نہیں ہے نفی کے لئے آتا ہے رائبا کوئی شک روٹ ورڈ ہے را یا با رائب شبے اور گمان کے لئے بھی سوال ہوتا ہے یہ اسم ہے فی ہی یہ فی اور ہی سے مل کر بنا ہے فی حرف ہے جبکہ ہی ضمیر ہے ہو بھی کہتے ہیں رب ہو اس کا رب فی اس کے معنی ہے میں اور ہی ضمیر کے معنی ہوتے ہیں اس کا انگلیش میں ہی کو ہز کہتے ہیں یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہدن معنی ہے ہدایت روٹ ورڈ ہے ہا دال یا خودن مستر ہے فیل کے نام کو مستر کہتے ہیں مستر اسم ہوتا ہے کیونکہ اس بے فیل کی طرح زمانہ نہیں پایا جاتا مستر چگیل دال دال کھانا پینا بھاگنا یہ سب مستر ہیں دال دال مطلب فیل تو ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے تو یہ فیل نہیں رہتا بلکہ اسم کہلاتا ہے للمتقین متقین کے لیے یہ دو کلمات لی اور متقین سے مل کر بنا ہے لی کے معنی ہے لیے یہ حرف ہے متقین متقی کی جمع ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واؤ قاف یا معنی ہوتے ہیں بچنا یعنی گناہوں سے پچھنے والا متقی ہوتا ہے اور یہ اسم ہے تقوی سے بنا ہے تقوی کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے اللہ دینہ یہ وہ لوگ ہیں یہ اسم موصول ہے یو منونہ جو ایمان لاتے ہیں یہ فیل مزارے ہے اس میں یتان میں سے یا آرہے شروع میں اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم نون ہے جو کہ امن سے ہے بالغائبی سات غیب کے یہ بھی دو کلمات بی اور الغیب سے مل کر بنا ہے بی حرف ہے معنی ہوتے ہیں سات مثلا بسم اللہ ہی ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ الغیب الغیب الز سے شروع ہو رہا ہے اسم معرفہ ہے اور مستر ہے غیب کے معنی ہوتے ہیں غائب ہونا پوشیدہ ہونا اور غیر حاصر ہونا یوکی مونہ وہ قائم کرتے ہیں مرات ہے سیدھا کر کے رکھتے ہیں روٹ ورڈ ہے قاف واو میم ست الفاتحہ میں مستقیم کا بھی یہی روٹ ورڈ تھا مستقیم کے معنی تھے سیدھا کرنا یہ فعل مزارے ہے کیونکہ اس کے آغاز میں یتان میں سے یا آرہا ہے جو کہ حرف مزارے ہے السلات نماز روٹ ورڈ ہے سود لام واو یہ اسم مستر ہے مم اس میں سے جو یہ من اور ماں سے مل کر بنا ہے من کے معنی ہے سے اور ماں کے معنی ہے جو رزق ناہم رزق دیا ہم نے ان کو یہ تین کلیمات سے مل کر بنا ہے رزق 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 سے ہے اس کا روٹ ورڈ را ز قاف ہے رزق فیل ماضی ہے رزق نا نا جو ہے وہ ضمیر ہے معنی ہے ہم رزق نا ہم ہم بھی ضمیر ہے معنی ہے ان کو یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں یہ فیل مزارے ہے شروع میں علامت مزارے یا ہے اس کا روٹ ورڈ نون فا قاف ہے نفق سرنگ اور سراخ کو کہا جاتا ہے واللذین اسم مصول ہے بی ما سات اس کے جو یہ دو کلمات بی اور ما سے مل کر بنا ہے بی کے معنی ہے سات یہ حرف ہے جبکہ ما اسم مصول ہے انزلا نازل کیا گیا یعنی اتارا گیا مثلا قرآن نازل ہوا روٹ ورڈ ہے نون ز لام یہ فیل ماضی ہے الائی کا آپ کی طرف یہ دو کلمات الہ اور کا سے مل کر بنا ہے الہ کے معنی ہے طرف یہ حرف ہے جبکہ کا ضمیر ہے معنی ہے تم ایک مرد یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کے لئے ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کا یعنی تم تو وہ سامنے حاضر ہوتا ہے و اور ما جو ما بھی اسم وصول ہے اگر ما سوال کرنے کے لئے آئے تو استفامیہ کہلائے گا اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی اور اگر نہیں کے لئے استعمال ہو تو یہ نہیں یا نافیہ کہلائے گا من س یہ حرف ہے قبلی کا آپ سے پہلے یہ دو کلمات قبل ارکا سے مل کر بنا ہے قبل کے معنی ہیں پہلے عودو میں بھی استعمال ہوتا ہے روٹ ورڈ ہے آف با لام ارکا ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کے لئے وَبِلْآخِرَوْتِ اور ساتھ آخرت کے بی کے معنی ہے ساتھ یہ حرف ہے جبکہ آخرت آخر سے ہے روٹ بڑ حمزہ خوا را ہے ہم وہ یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لئے یو قینون وہ یقین رکھتے ہیں یہ فعل مزارے ہے روٹ ورڈ ہے یا قاف نون اولائک یہی لوگ یہ اسم اشارہ ہے آلہ اوپر یہ حرف ہے حدن ہدایت رہنمائی کرنا یہ مزدر ہے روٹ ورڈ ہے ہا دال یا من سے رب بی ہم اپنے رب کی طرف سے یہ دو کلمات رب اور ہم سے مل کر بنا ہے ہم اور ہم دونوں ایک ہی چیز ہیں اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی جبکہ رب اسم ہے روٹ ورڈ فلہ فلہ کامیاب ہونے ہونے کہتے ہیں ال کے بعد می مارا ہے جس کی وجہ سے یہ فائل یعنی کام کرنے والا ہے لہذا اسے ہم کہیں گے اسم فائل انہ بے شک یا یقینا یا بلا شبہ انہ یہ حرف ہے اللہ دینہ جو یہ بھی معنی کیا جاتا ہے وہ لوگ یا جن یا جنوں نے یہ اسم موصول ہے سورة الفاتحہ میں بھی تھا اللہ دینہ انامت علیہم اللہ دینہ جو ہے یہ جبہ مذکر کے لیے آتا ہے اور واحد مذکر کے لیے کیا آئے گا جی اللہ دینہ اسی طرح واحد معنیس کے لیے اللہ دینہ اور جمع معنیس کے لیے اللہ دینہ آتا ہے کافر جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا روٹ ورڈ ہے کافر کافر فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے فعلو کے وزن پر ہے اس کا واحد ہوتا ہے کافر معنی کیا ہوتے ہیں اس ایک مرد نے کفر کیا اور کافر فعلہ کے وزن پر ہے سوا برابر یا یقصہ روٹ ورڈ ہے سین واو یا یہ اسم مستر ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پر تنمین ہے آلیہیم یہ آلہ اور ہم سے مل کر بنا ہے آلہ کے معنی ہے اوپر یہ حرف ہے ہم ضمیر ہے ہم جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم کا واحد مذکر ہے ہو آپ نے گردان پچھلی ویڈیو میں دیکھی ہوگی ہو ہما ہم ہو کس کے لیے تھا واحد مذکر غائب کے لیے اور ہما مذکر مونس دونوں کے تصنیہ کے لیے اور ہم جمع مذکر غائب کے لیے اس کی مونس کیا ہوگی ہا ہما ہنہ ہا واحد مونس غائب کے لیے ہما دونوں کے لیے اور ہنہ جمع مونس غائب کے لیے یعنی کیا ترجمہ ہوگا ہنہ کا وہ سب عورتیں آ خوا یا کیا یعنی حمزہ استفامیہ ہو تو آ کے معنی ہوتے ہیں کیا اور حرف ندہ بھی یہ ہوتا ہے یا بیس کے معنی ہوتے ہیں آ دارتہ ہم دراؤ تم ان کو یا خبردار کرو تم ان کو اندرتہ ہم تین کلمہ سے مل کر بنا ہے پہلا کلمہ ہے اندر اندر جو ہے اس کے معنی ہے دراؤ روٹ ورڈ ہے نون ذال را یہ فعل ماضی ہے نظیر بھی اسی سے ہے نظیر کے معنی ہوتے ہیں درانے والا اندرتہ ہم میں دوسرا کلمہ ہے تا اندرتہ یہ والا تا تا کے معنی ہے تم یہ واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے اور واحد مونس حاضر کے لیے ہوگا تی جیسے انتی اور یہ بھی ضمیر ہے اندرتہ ہم میں تیسرا کلمہ ہم ہے آپ کو اچھ طرح یاد ہو گیا ہوگا یہ بھی ضمیر ہے ام معنی ہے یا یہ حرف ہے لم معنی ہے نہیں یہ حرف ہے یہ مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں بدل دیتا ہے مزارے کو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے تونذر ہم تم ڈراؤ ان کو تم خبردار کرو ان کو یہ تین کلمہ سے مل کر بنا ہے سب سے پہلے کیا ہے تُو تونذر میں تُو ہے نا یہ ضمیر ہے یہ تان میں سے ہے اور تونذر ہم میں تُو کے معنی ہے تم تونذر ہم اور اندرتہ ہم دونوں کا روٹ وڑ نون دال را ہے لا نہیں یہ حرف ہے حرف نہیں یا حرف نفی کہلاتا ہے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے روٹ وڑ ہے حمزہ میم نون یہ فیلے مزارے ہے آپ کو یاد ہوگا اس کا ترجمہ اگر آپ یہ کریں گے کہ وہ ایمان لاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہوگا اس کے شروع میں یہ تان میں سے یا آرہا ہے اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا یہ کیا ہے جی فیلے مزارے ہے اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے حتما مہر لگا دی روٹ وڑ ہے خا تا میم یہ فیلے ماضی ہے فعلہ کے وزن پر ہے واحد مذکر غائب کے لیے اللہ اللہ نے اللہ کا ذاتی نام ہے علا اوپر حرف ہے قلوبیہم ان کے دلوں یہ دو کلمات قلوب اور ہم اسے مل کر بنا ہے قلوب قلب کی جمع ہے اور یہ اسم ہے ہم قلوبیہم میں جو ہم ہے وہ کیا ہے ضمیر جمع مذکر غائب کی وا اور علا اوپر سمعہم ان کے کانوں یہ دو کلمات سمو اور ہم سے مل کر بنا ہے سمو کان کو کہتے ہیں یہ واحد ہے اور اس کی جمع اسمع ہے لیکن ہم کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم جمع کا کریں گے اور یہ بھی اسم ہے یہ دو کلمات اب سور اور ہم سے مل کر بنا ہے ہم ضمیر ہے اب سور بسر کی جمع ہے اور یہ بھی اسم ہے غشا وطن پردہ ہے روٹ ورڈ غائن شین یا ہے یہ اسم نکیرہ ہے کیونکہ اس کے آخری حرف پر تنوین ہے یہ غشی سے ہے بھیوشی کو کہتے ہیں و معنی ہے اور یہ حرف ہے لہم ان کے لئے یہاں لا حرف ہے ہم ضمیر ہے عذاب ان عذاب ہے روٹ ورڈ ہے آئین ذال با یہ اسم نکیرہ ہے آخری حرف پر تنوین ہے عذیم بڑا ہے روٹ ورڈ ہے آئین ذا میم یہ اسم صفت ہے آئیے اب تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہم گرامر پر کر لیتے ہیں جیسا کہ پہلے بات ہوئی کلمہ کی تین اقسام اسم فیل اور حرف ہیں اسم مذکر ہوتا ہے یا مونس یا پھر اسم نکیرہ ہوتا ہے یا معرفہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسم یا تو واحد ہوگا یا پھر تسنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا آئیے واحد تسنیہ اور جمع کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں آج کی آیات کو دیکھتے ہیں مثلا وشا و تن معنی ہے پردہ اسم واحد ہے مسلمون ایک مسلمان یہ بھی اسم واحد مذکر ہے مسلمانی یا مسلمینی ترجمہ ہے دو مسلمان مرد یہ تسنیہ ہے تسنیہ دو کو کہا جاتا ہے مسلمون یا مسلمین ترجمہ ہے ترجمہ ہے سب مسلمان مرد یہ جمع مذکر ہے و ترجمہ ہے اور یہ حرف ہے من ترجمہ ہے سے یہ حرف جر ہے اس کے معنی بعض بھی کیے جاتے ہیں انناس ترجمہ ہے لوگ یہ اسم معرفہ ہے ال سے شروع ہو رہا ہے اس کا واحد انسان ان ہے انناس اصل میں اناس ان تھا حمزہ حضف کر کے لام تعریف تاخل کیا گیا روٹ ورڈ ہے نون واو سین یہ جمع مکسر ہے عربی گریمر کے لیسن نمبر گیارہ بے جبا مکسر اور جبا مکسر کی اقسام جو ہیں وہ وضاہ سے بتائی گئی ہیں لیسن نمبر گیارہ کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپشن باکس میں دیا جا رہا ہے اس کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ واحد مذکر واحد مونس تصنیہ مذکر تصنیہ مونس جبا مذکر جمع مونس اور اسم جمع کی دو اقسام جو کیا ہے نمبر ایک جمع سالم اور نمبر دو جمع مکسر ان کو سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا من معنی ہے جو من اسم موصول ہے اس کے معنی جو شخص یہ بھی کیے جا سکتے ہیں من جو ہے وہ اسم استفام بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے معنی کیا ہوں گے جی کون یہ معنی بن جائیں گے یہ اسم شرط جازم جی اس کا مطلب ہے جزم دینے والا بھی ہے اس کی تفصیل ہم آگے جا کر پڑھیں گے مثلا من یعمل یہاں من نے یعمل کے آخری حرف لام کو جزم دی ہے یقول ترجبہ ہے کہتے ہیں یہ فیل مزارے ہے کیونکہ یتان میں سے یا جو ہے وہ شروع میں آرہا ہے اور فیل مزارے کے معنی حال اور مستقبل دونوں کے کیے جاتے ہیں ایک بھی کیے جا سکتے ہیں ظاہر ہے کوئی ایک ہی کیا جائیں گے ایک وقت میں لہذا اس کے معنی کیا ہوں گے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے دونوں طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے یقول یہ واحد مذکر غائب ہے اس کا جمع سالم یقولونہ ہے آمنہ ترجمہ ہے ایمان لائے ہم اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم نون ہے آمنہ فیل ماضی ہے یہ آمنہ اور ضمیر نا ان دونوں سے مل کر بنا ہے نا کے معنی ہے ہم باللہ سات اللہ کے یہاں بی حرف ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سات وا ترجمہ ہے اور باللہ بالیومی بی کے معنی ہے سات یوم اسم ہے غدو میں بھی استعمال ہوتا ہے روٹ ورڈ ہے یا واو میم الاخر ترجمہ ہے آخرت یہ اسم معرفہ ہے شروع میں آل آرہا ہے نا وا ترجمہ ہے اور حرف ہے دو کلمات کو جوڑنے کا کام دیتا ہے ما ترجمہ ہے نہیں با استفامیہ یعنی سوال کرنے کے لئے بھی آتا ہے لہٰذا اس کے معنی کیا بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں یعنی بطور نافیہ بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے معنی کیا ہوں گے اس کے معنی نہیں کہ ہوں گے یا نہ کہ ہوں گے اس کے ساتھ ما بطور اسم وصول بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر یہ بطور اسم وصول استعمال ہو تو اس کے معنی ہوں گے جو یا جس کو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے ہم ترجمہ ہے وہ یہ جبہ مذکر غائب کی ضمیر ہے یعنی پرو ناؤن ہے اس کا واحد مذکر ہو ہوتا ہے مثلا ربو ہو اس ایک مرد کا رب یعنی اسے ہم واحد مذکر کا رب بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح ربو ہا مانی ہوں گے اس ایک عورت کا رب یعنی اس واحد مونس کا رب ہا کو انگلیش میں ہر کہتے ہیں اور ہو کو ہز کہتے ہیں بی مؤمنین ترجمہ ہے ایمان لانے والے مرد یہ اسم فائل ہے اسم کی اقسام کے لئے عربی گرامر کے لیسن نمبر نو جس کا نام ہے وسط کے اعتبار سے اسم کی تقسیم اس کی ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دیا جا رہا ہے بی مؤمنین یہاں جو شروع میں بی ہے نا یہ اضافی ہے یہ تاقید کے لیے آیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے ورنہ بی کے معنی کیا ہوتے ہیں جی ساتھ روٹ ورڈ ہے بی مؤمنین کا حمزہ می نون بی مؤمنین کے آخر میں آرہا ہے یا اور نون یہ جمع کے لیے آتا ہے یو خا دی اون ترجبہ ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں یہاں خوا خوا میں کیا ہے خوا کے بعد دلیف ہے نا خوا اس کی وجہ سے اس کے معنی تعاون کے ہو جائیں گے یعنی آپ اس میں مل جل کر دھوکہ دینا اور خوا دال آئین اس کا روٹ ورڈ ہے جیتان میں سے یا سے شروع ہو رہا ہے لہذا کیا ہوا فیلے مزارے اب اس کے معنی حال اور مستقبل دونوں میں سے کوئی بھی کیا جا سکتے ہیں ویسلن وہ دھوکہ دیتے ہیں یا وہ دھوکہ دیں گے یہ جمع مذکر غائب ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو نون ہے نا جو جمع مذکر غائب کی علامت ہے مذکر اور مونس کو سمجھنے کے لیے عربی گریمر کے لحسن نمبر آٹھ جس کا نام ہے مذکر اور مونس جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم اس کی ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے اللہو ترجمہ ہے اللہ کو وا ترجمہ ہے اور اللہ دین ان لوگوں کو اسم مصول ہے آمنو ترجمہ ہے جو ایمان لائے یہ فعل ماضی ہے آمنو اس کے آخر میں واو اور علیف ہے نا جو کہ جبہ مذکر غائب کی علامت ہے آمنو وہ ایمان لائے یہ اس کا واحد ہے وا ترجمہ ہے اور ما نہیں یہ دعون وہ دھوکہ دیتے ہیں روٹ ورڈ خا دال آئین ہے خا کے بعد علف نہیں ہے لہٰذا یہاں تعاون کے معنی نہیں آتے مراد ہے وہ خود دھوکہ دیتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ مل کر نہیں دیتے اکیلے دیتے ہیں شروع میں یا ہے لہٰذا یہ فیل مزارے ہے خا دی ان دھوکہ دینے والا اس کا واحد مذکر ہے خا دی ان اسم فائل ہے یعنی کام کرنے والا ہے فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اللہ ترجمہ ہے مگر انفوسہم ترجمہ ہے اپنے نفسوں کو روٹ ورڈ ہے نون فا سین نفس واحد ہے اور انفوسہم میں ہم ضمیر ہے چبہ بزکر غائب کی وا ترجمہ ہے اور یہ حرف ہے ما ترجمہ ہے نہیں یش اورون وہ شعور رکھتے شین آئین رو روٹ ورڈ ہے شیر بال کو کہتے ہیں یش اورون شروع میں یا آنے کی وجہ سے فیل مزارے ہے اور آخر میں واو اور نون آنے کی وجہ سے جمع مذکر غائب ہے فی ترجمہ ہے میں یہ حرف ہے قلوبی ہم ان کے دلوں روٹ ورڈ ہے قاف لام با یہ قلب کی جبہ ہے آخر میں قلوبی ہم ہم جو ہے وہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی مرادن ترجمہ ہے بیماری میم را داد روٹ ورڈ ہے یہ سمستر ہے بیماری اور پریشانی کو مرادن کہا جاتا ہے اردو میں بھی مرز استعمال ہوتا ہے فزادہ ہم تو زیادہ کر دیا ان کو یا پس زیادہ کر دیا ان کو کیونکہ فا کا ترجمہ تو بھی ہوتا ہے پس بھی ہوتا ہے شروع میں فا ہے ٹھیک ہے اس کے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں اور یہ حرف ہے روٹ ورڈ ہے زال یا دال ٹھیک ہے ہم ضمیر ہے یہاں زیادہ فیل ماضی ہے اردو میں زیادہ کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے اللہ ترجمہ ہے اللہ نے مرادن بیباری میم را داد روٹ ورڈ ہے مرادن اسم مستر ہے و ترجمہ ہے اور لہم ان کے لیے لا میں نے لیے اور ہم میں نے ان کے مل کر بنا لہم عذاب عذاب ہے یہ اسم نکیرہ ہے کیونکہ اس کے آخری حرف با پر تنوین ہے آئین ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے علیم ترجمہ ہے علمناک یا دردناک علف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے یہ اسم نکیرہ ہے اور صفت مشبہ ہے یہ ہم انشاءاللہ تفصیل بعد میں پڑھیں گے یہ فائل ان کے وزن پر ہے یہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے فائل ان کے معنی ہوتے ہیں بار بار مسلسل تو یہاں کیا ترجمہ بنا بار بار یا مسلسل عذاب دینا بی ما ترجمہ ہے بوجہ اس کے یا سات اس کے جو کانو تھے وہ یہ فائل ماضی ہے کانو جب ما مذکر غائب کے لئے یہ آتا ہے اور اس کا واحد ہے کانا یک زیبون ترجمہ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کاف ذال با روٹ پڑھ ہے یہ تان میں سے یا شروع میں آرہا ہے یک زیبون یا ہے اور کس بات کی علامت ہے جی بلکل صحیح فیل مزارے اور آخر میں واو نون ہے جو کہ علامت ہے جمع مذکر غائب کی اس کا فیل ماضی کادابا ہے جو کہ واحد مذکر غائب ہے معنی ہے اس ایک مرد نے جھوٹ بولا کذب جھوٹ کو کہا جاتا ہے کادابا کا واحد مونس غائب ہے کادابت تا کی وجہ سے یہ مونس ہے و ترجمہ ہے اور ایدہ جب قیلہ کہا جاتا ہے یہ فیل ماضی مجھول ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے واحد مذکر غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے قاف واؤ لام اس کا روٹ بڑھ ہے لہم ان کو لا نا یا نہیں یہ حرف ہے تفسیدو تم فساد کرو فا سین دال روٹ بڑھ ہے فیل مزارے ہے کیونکہ شروع میں یتان میں سے تا آرہا ہے جس کے معنی ہے تم یہ جمع مذکر حاضر ہے یعنی تم کہا ہے نم نے تو تم ہمیشہ سامنے ہوتا ہے تو اس کو حاضر کہا جاتا ہے جائے وہ واحد ہو جمع ہو مذکر ہو مانس ہو جب تم آئے تو وہ حاضر کہلائے گا فی ترجمہ ہے میں یہ حرف ہے الارضی زمین اسم معرفہ ہے ال سے شروع ہو رہا ہے روٹ ورڈ ہے حمزہ را داد قالو وہ کہتے ہیں انما نہیں ہے یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ان اور ما یہ ان دونوں سے مل کر بنا ہے ان جس کے معنی ہوتے ہیں بے شک اور ما جس کے معنی ہوتے ہیں نہیں یا حرف استفامیہ ہو تو معنی کیا ہو جاتے ہیں کیا نحنو ترجمہ ہے ہم یہ ضمیر ہے جمع متقلم کی معنی نحنو آئے گا مسلحون اسلا کرنے والے ہیں روٹ ورڈ ہے سواد لام ہا یہ مسلحون کی جمع ہے یہ اسم فائل ہے کام کرنے والا مسلحون اس کے آخر میں واو اور نون ہے جو کہ جبا مذکر ہونے کی علامت ہے الہ خبردار یہ حرف ہے انہم بے شک وہ ہم ترجمہ ہے وہ المفسدون فساد کرنے والے ہیں اسم فائل ہے جمع مذکر ہے مفسد اس کا واحد ہے ولیکن ترجمہ ہے لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے شین آئین روح روٹ ورڈ ہے و ترجمہ ہے اور ایذا جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان کو آمین ایمان لیاؤ یہ امر حاضر ہے کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے اس لئے امر ہے اور ایمان لیاؤ یعنی سامنے کوئی ہے موجود اس لئے حاضر ہے اور روٹ ورڈ حمزہ میم نون کمہ جیسا کہ کا حرف جار ہے ارمہ کے ساتھ مل کر یہ مرقب بن گیا یعنی ایک سے زیادہ کلمات سے اگر کچھ بنے تو وہ مرقب ہو جاتا ہے یہ فعل ماضی ہے ان ناس لوگ قالو وہ کہتے ہیں ترجمہ ہے کیا حمزہ استفامیہ ہے سوال کیا جا رہا ہے یتان میں سے نون شروع میں ہے یہ فعل مزارع ہے اور شروع میں جو نون ہے اس کے معنی ہے ہم کمہ جیسا کہ آمنا ایمان لائے اسفہ بیوکوف روٹ ورڈ ہے سین فا ہا یہ صفیہ کی جمع ہے اسفہ اسم معرفہ ہے اَلَا خبردار اِنَّهُمْ بے شک وہ ہم وہ اسفہ بیوکوف ہیں وَلَا لَا لَا نَهِي يَعْلَمُون وہ علم رکھتے اَنْ لَا مِمْ روٹ ورڈ ہے شروع میں یا کی وجہ سے یہ فعل مزارع ہے اور آخر میں وَا و نون کی وجہ سے یہ جمع مذکر غائب ہے وَا ترجمہ ہے اور اِذَا جب لَقُو ملاقات کرتے ہیں لَام قَاف یا روٹ ورڈ ہے فعل مازی ہے آخر میں وَا وَرْ الِف ہے جس کی وجہ سے یہ جبہ مذکر غائب ہے اللَّذِينَ ان لوگوں سے آمَنُوا جو ایمان لائے قَالُوا وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَا اور اِذَا جب خَلَو وہ اکیلے ہوتے ہیں اِلَا طَرَف یہ حرف ہے شَيَاتِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے شین تَو نُون روٹ ورڈ ہے یہ سمجمع ہے شیطین شیطان کی جمع ہے ہم زمیر ہے جب مذکر غائب کی ہم اور ہم ایک ہی مانی ہے قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا بِشَكْهَمْ مَا قُمْ تمہارے ساتھ ہیں مَا اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ اور قُم جمع مذکر حاضر کی زمیر ہے معنی ہے تم اور واحد مذکر حاضر کے لئے قَا آتا ہے جیسے مَا قَا تم ایک مرد کے ساتھ اور واحد مونس حاضر کے لئے کی آتا ہے مَا کی تم ایک عورت کے ساتھ یعنی مذکر مونس تسنیہ کے لئے کیا آئے گا قُمَا اور جمع مونس حاضر کے لئے قُنَّا زیادہ عورتیں ہوں تو کیا کہا جائے گا تم کہنا ہو تم سب عورتیں قُنَّا اِنَّمَا ترجمہ ہے بے شک نَحْنُ ترجمہ ہے ہم مستحضی اون بزاہ کرنے والے ہیں روٹ ورڈ ہے حاضر حمزہ یہ اسم فائل ہے جمع مذکر ہے آخر میں وعنون ہے اللہ اللہ یستازی مزاہ کرتا ہے یا کرے گا یہ واحد کے لئے ہے شروع میں یا ہے جس کی وجہ سے یہ مزارے ہے حاضر حمزہ وہی اس کا یہ روٹ ورڈ ہے بی ہیم بی میں نے ساتھ ہیم میں نے ان کے ترجمہ بنا ساتھ ان کے و اور یا مددہم وہ ڈھیل دے رہا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم دال دال ٹھیک ہے یا مددہم وہ ڈھیل دے رہا ہے اور ہم میں نے ان کو اس کا روٹ ورڈ میم دال دال ہے مد ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے تجوید میں مد ہوتا ہے کھینچنا یہاں بھی ڈھیل دینا لمبا کرنا کھینچنا اور شروع میں یا آنے کی وجہ سے یہ مزارے ہے آخر میں ضمیر ہم ہے تو روٹ ورڈ پھر کیا بنا میم اور دال پہ تشتید ہے تو دو دال یعنی میم دال دال فی ترجمہ ہے میں توغیانی ہم ان کی سرکشی توغین یا روٹ ورڈ ہے ہم ضمیر ہے توغیان اسم مستر ہے یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں آین میم ہا روٹ ورڈ ہے یا کی وجہ سے فیل مزارے ہے اور آخر میں واو اور نون کی وجہ سے جمع مذکر غائب ہے اولائکہ ترجمہ ہے یہی ہیں اللہ دین وہ لوگ یہ سب موصول ہے اشتر جنہوں نے خرید لی روٹ ورڈ ہے شین را یا بیچنے اور خریدنے دونوں کے لی یہ آتا ہے یہ فیل ماضی ہے ادولالت گمراہی روٹ ورڈ ہے دود لام لام ال سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اسم معرفہ ہے بل ہودا بدلے ہدایت کے بی کے معنی ساتھ پی ہوتے ہیں ہودا اسم مستر ہے فما ترجمہ ہے تو نہیں یا پس نہیں روٹ ورڈ ہے یہ فیل ماضی ہے یہ فیل ماضی ہے اور واحد مونس غائب ہے تا ہے نا ساکن تو یہ کیا ہے مونس کی علامت ہے تجارتو ہم تجارت ان کی تجارت اسم ہے روٹ ورڈ تاجیم روح ہے ہم ضمیر ہے و ترجمہ ہے اور ما نہیں کانو تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے ہا دالیا روٹ ورڈ ہے یہ اسم فائل ہے دعا ہے اسبانہ طلعہ بہترین طریقے سے ہمیں ان آیات کو سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ بابی حمدی کا نشد لا الہ الا انت نستغفیروکا و نتوب لیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ